موسیقی میں یہ الفاظ ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا آپ مسواک کر رہے تھے اور آپ نے اپنی مسواک زبان کے کنارے پر رکھی ہوئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اہ اہ کی آواز نکل رہی تھی جیسے کہ ابکائی آ رہی ہو امام ابودعود رحمت اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مسدد نے کہا کہ حدیث لمبی تھی مگر میں نے اسے مختصر کر دیا ہے ابودعود حدیث نمبر انچاس یہ حدیث بخاری میں بھی ہے بخاری میں اس حدیث کا نمبر ہے دو سو چوالیس اور مسلم شریف میں اس حدیث کا نمبر ہے دو سو چوان یہ حدیث نصائی میں حدیث نمبر تین ہے فوائد اس میں بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرنے میں مبالغے سے کام لیتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف دانت ہی نہیں بلکہ اپنی زبان اور حلق کے قریب تک مسواک سے صاف کیا کرتے تھے ایک طرف جہان ابی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں مسواک کرنے کا حکم دے رہے ہیں مسواک سے پورے دانت اور پورے موہ کو صاف کرنے کی ہر ممکن صحیح کرنے کا حکم دے رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں وہیں آج کے بہت سارے نوجوان گٹھا تمباکو زردہ اور یعنی کن کن طرح کی قبیح چیزوں کو گندی چیزوں کو بری چیزوں کو استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے کئی بار ان سے بات کرنا مشکل ہو جاتا ہے کئی بار وہ اپنی بات دوسرے کو کہتے ہیں تو بات چاہے وہ جتنی بھی اچھی کہہ رہے ہوں وہ دوسروں کی تکلیف کا سبب بن رہے ہوتے ہیں جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موہ کی صفائی پر کتنا زیادہ دھیان دے رہے ہیں ایسے نوجوانوں کو چاہیے کہ ایسی حرام چیزوں کو ایسی بری چیزوں کو اور اس جیسی بہت سی مکروحات سے اپنے آپ کو بچیں